بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے لو اللہ کو یاد کر لو حدیث پاک کے مطابق وہ اس وقت شیطان کے نرغے میں ہوتا ہے اگر اس نے کہا دیا جی میں تو نہیں پڑھ سکتا یا میں نہیں پڑھتا تو کلمہ کا منکر ہو کر پھر دنیا سے جائے گا یہ لفظ آپ کا اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں ہے کلمہ کے انکار کے لیے تو پھر کیا کریں اس کا طریقہ حدیث پاک میں ہے لَكِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِقَوْلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ علماء فرماتے ہیں اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ مردے کے صاحب نے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو تاکہ تمہیں پڑھتے دیکھ کر وہ پڑھ لیں تو دیکھو یہ ایک بنیادی غلطی ہے جو ہمارے اندر ہیں تو اسے کہنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو صاحب نے خود ہی پڑھنا شروع کر دینا چاہیے لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ جب آپ پڑھیں گے تو وہ یہ پڑھے گا اور میرا یہ تجربہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح اپنا دماغ رکھے کہ وہ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهِ دُنیا میں پڑھتا ہو تو اس بندے کو موت کے وقت کلمہ یاد آتا ہے اور اگر وہ دنیا میں اس کو نہ پڑھتا ہو اللہ کرے وہ پڑھ لے عموماً بنتا نہیں ہے معاملہ آپ اس کی مثال لیں تو مثال بہت آسان ہے روزانہ آپ چلے جائیں آپ دیکھ لیں گے ہسپتال کے اندر اوٹی میں دوست آتے ہیں بندے آتے ہیں پیشنٹ آتے ہیں اجیکشن لگتا ہے ان کو نشہ مل گیا اپریشن شروع ہو گیا اپریشن ختم ہوا ابھی مریض نشہ میں ہوتا ہے اس کا جسے کہتے ہیں فلے نتیزیا مکمل نشہ ہو مکمل نشہ جب بندے کا ٹوٹتا ہے تو وہ کون سی راگ الاب راہ ہوتا ہے آپ کو سمجھا جائے گی آپ ہم ہی جا کر دیکھ لیں کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں میڈیکل کے فیلڈ کے ریلیٹڈ لوگوں سے پوچھ لیں وہ جو باتیں عام طور پر زندگی میں کرتا ہے نا وہی باتیں وہ وہاں کر رہا ہوتا ہے وہ یہی جملے کہہ رہا ہوتا ہے جو باتیں یہاں کرے گا فکس ریٹ ہے میں اس سے نیچے نہیں دے سکتا کنسیشن نہیں ہو سکتی ہماری جو نا ریٹ فکس ہوتا ہے دکاندار یہ جملے کہتے ہیں وہ اگر دکاندار ہے اس نے یہی کہنا ہے اور اگر وہ مدرسہ کا کاری صاحب ہے تو اس نے کہا نا بچوں شابش پڑھو ہاں میں تمہیں منزل سناتا ہوں ہم میں اتصار انہیں نبائی لدیں وہ یہ پڑھے گا تو یہ چھوٹی موت ہے یہ نشہ نیند موت کی بہن ہے تو جب بہن کا یہ آل ہے اوریجنل کا کیا آل ہو تو اس لئے اگر آپ بندے چاہتے ہیں کہ ہماری موت کے بعد یا موت کے وقت ہمارے موں پہ کلمہ جاری ہو تو دنیا میں کلمہ کی عادت بنا لیں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کلمے کی باتیں شروع کر دیں کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تکلیف ہو وی اللہ وشو کسی بلا ہوتھی گئی ہے یوں نہیں ہونا چاہیے وی کہنا ہے تو لفظ اللہ کو مرتے وقت کسی نے وی اللہ وش اللہ ہائے اللہ بھی کہہ دیا نا پھر بھی یہ کلمہ ہی شمار ہوگا کیونکہ اللہ کا نام تو لیے ہمارے والے میں آج عجیب ترتیب ہے شیٹ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ علیہ الزیم انگریز نے تمہارے دماغ میں کیا ڈال دیا بس تو پھر وہاں بھی شیٹ 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 ہی کہتا رہے گا تو یہ جو دو لفظ پڑھے لکھے انپڑھ ہوتے ہیں ناراض نہ ہونا میں دینی علوم سے نواقف کو انپڑھ کہتا ہوں چاہے پی ایچ ڈی اور ڈر ہو پڑھا لکھا وہ ہے جس کو دینی تعلیم ہے تو جو پڑھے لکھے انپڑھ ہوتے ہیں وہ آپ کو یہی جملے کہیں گے سارا دن یہی کہیں گے شیٹ ہو وہ خدا کے بندے عادت بنا اللہ کیا ہو گیا میں نے ساتھ جملہ سیدھا بول نا یہ دو بندوں میں مجھے سلام کرنے کے لئے لوگ بیٹھیں گے میں شیٹ شیٹ بولوں گا عجیب ترتیب میں تو دیکھتا ہوں نا معاشرے میں میں تو چلتا ہوں تو اسی لئے بندہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو تو یہ شیٹ کو شیٹ کر دے ٹھیک ہے کلمہ کی دین اللہ کی ذکر اللہ کی یہ عادت بند